چیف جسٹس نے برہمی کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہا کہ جو یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ہم ڈیمس فنڈ کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے عزت نفس مجروح کیے بغیر جوکوں میں اپنا فریضہ سر انجام دیتی ہیں وہ بھیک نہیں مانگتی جن کے پاس کوئی عذر نہیں وہ بھیک کا الزام لگا رہے ہیں چیف جسٹس کی جانت سے یہ اہم ریمارک سامنے آئے ہیں اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے امجد بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں امجد بھٹی مزید کیا ریمارک دیئے چیف جسٹس نے چیف جسٹس کی فنڈ ریمارک سامنے آئے ہیں چیف جسٹس کی فنڈ ریمارک سامنے آئے ہیں چیف جسٹس کا یہ کہنا تھا کہ مخلص کی فنڈ ریمارک سامنے آئے ہیں اور ہم یہ کومی کار کے لیے کر رہے ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی وکاری پانوالا کوئی ساتھ سن نہیں ہے اس موقع پاس جو کنٹریکٹس سا اس کے لیے کہنا تھا کہ یہ اپنے اپنے درس بھی بات ہیں جو لوگ ایسے بات کر رہے ہیں جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ کم درس لوگ یہ ہے جو اس طرح کی صورت لگتی ہیں اور کومی کار کے لیے جو کار شروع کیا گیا ہے اس کے خلاص طرح کے پرپاگنڈے کر رہے ہیں چیس طرح یہ بھی کہنا تھا کہ مخلصین کو اور کچھ نہیں ملا تو بینک کی تعمیر پر مخلصت شروع کر لی ہے جبکہ اس طرح کے زمانات والوں کو شرم آنی چاہیے بیرون ملک سے ڈیم فنڈ کے لیے سٹیٹ بینک آف پاکستان ناسٹو اکاؤنٹ میں وائب ٹرانسفر سے رقم بھیجنے کا طریقہ جن بیرون ملک پاکستانیوں کا بینک اکاؤنٹ موجود ہے وہ اپنے بینک سے کہیں کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کے ناسٹو اکاؤنٹ میں رقم امریکی ڈالرز میں منتقل کر دی جائے رقم بھیجنے کے لیے بینک اکاؤنٹ کی تفصیل ترج زیل ہے ڈیم فنڈ میں آن لائن رقم منتقل کرنے کا طریقہ اپنے ویب براؤزر میں نیچے دیا گیا لنک ترج کریں سکرین پر نظر آنے والے فارم پر اپنی تفصیلات کا اندراج کریں اور نیچے دیئے گیا بٹن پر کلک کر کے ڈیم فنڈ میں رقم اتیہ کریں